کوہن کے ساتھ باجپاہ نے بھی دھوکھا کیا اور کوہن کے ساتھ کانگریس نے بھی دھوکھا کیا آج میرا عزیز بھی ہے چھوٹا بھائی بھی ہے ہم دونوں نے مل کر کے بہت کام بھی کیا اور کوئی چھوٹے موٹی بات کو لے کر کے آپس میں کوئی مت بھید ہو گئے تھے گلت فہمیاں ہو جاتی ہیں لیکن کوہن کے ساتھ باجپاہ نے بھی دھوکھا کیا اور کوہن کے ساتھ کانگریس نے بھی دھوکھا کیا میں نے ان سے ہمیشہ ایک بات کہی کہ دونوں پارٹیاں ایسی ہے جو کیول نچوڑنا جانتی ہے جب کہیں رازنیتیک طاقت دینے کی بات آتی ہے تو پھر یہ لوگ ہاتھ کھینچتے ہیں میں نے کہا آپ اکیلے کے ساتھ نہیں انیک ایسے میرے ساتھ ہی ہیں جن کو کہیں نہ کہیں گمراہ کیا گیا اور سمیہ آنے پہ ان کو ان کے ساتھ بے ایمان ہو گئے آج جتے کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے پھر ہم نے بیٹھ کر کے آپس میں بات چیت کریں کہ ہمیں ایسے لوگوں کو سبق سکھانے کے لیے ایک جوٹ ہونا چاہیے یہ ہمارے جلے کو لگاتار باجپا والے بھی کانگریس والے کمجور کر رہے تھے اور ہمیں بانٹ کر کے کمجور کر رہے تھے سرچا جلہ مجبوط ہو سرچا جلہ کی سرکار بنے پرانے حسار جلے میں طاقت آئے جو لگاتار بیس سالوں سے جس کی اندھے کی ہو رہی ہے وہاں بچوں کو روجگار ملے وہاں کار کھانے لگیں وہاں اور سوئی دھائیں پردان ہو ہم نے اس کے لیے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنے چھوٹے موٹے مت بلا کر کے کٹھے ہوں گے اور باجپا اور کانگریس کو دونوں کو ستہ سے دور رکھیں گے ستہ سے بار کریں گے ہم سرچا کے لوگوں کی اپنی سرکار بنا کر کے دیں گے ہماری سرکار بننے کے بعد ہم پردیش کے ساتھ بھید باہن نہیں کریں گے ہم پورے پردیش کا جیسے چودری امپر کا چھوٹالا نے سرکار آپ کے دوار کے تحت پورے پردیش بھر میں سمان وکاس کرایا تھا اسی طرح سے وکاس کریں گے لیکن جو پچھڑے جلے ہیں جن کے اندے کی ہوئی ہے وہاں اور زیادہ مہتب دیں گے ان کو اور زیادہ اوپر اٹھانے کا کام کریں گے اب ہم مل کر کے اس پردیش میں اپنی سرکار بنائیں گے اور پوون کی جمعباری رکھوں گا کہ میری گیر آجری میں اعلام آدھلکے میں اس چناؤ کی کمان کو مجبوتی کے ساتھ آگے لے کر کے بڑھیں گے کہ ان بار ملائک کا چنا ہوگا تھا ابھی آپ نے ملائک جیسی پاورٹ لینے کی میری چگہ ہی سکھا لیں گے یہ میرا چھوٹا بھائی ہے عزیز ہے میرا دوست بھی ہے اور اس نے جہاں بھی رہا امانداری سے کام کریں میں بہت قریبی سے جانتا ہوں آگے بھی یہ لوگوں کی سیوہ بڑھیا کریں آپ کے سمپرک میں ابھی آئے تھے یا اس وائننگ کے لئے میرا میرا سمپرک جو ہے کبھی نہیں ٹوٹا تھا یہ ٹھیک ہے اس نے میرے خلاف چناؤ لڑا لیکن ہمارے جو پریواریک سمن تھے ہمارا جو آپسی بھائی چارہ تھا بول چالتی وہ کبھی ختم نہیں کری ہم نے اس کو اس جنگ سے نہیں لیا کہ ہم کوئی ایک دوسرے سے ایلگ ہوگے تو ایک دوسرے سے بولنا ہی بند کر ایسے لوگ ہیں یہاں پہ جو یوں سمجھتے ہیں میں کانگریس میں ہوں تو مجھے دوسرے سے بات ہی نہیں کرنی چاہیے میں تو اس بھلت سنگھ بینیوال کے بھائی کی ڈیتھ ہوئی تھی اس کے گھر بیٹھنے گیا تھا مجھے بڑی ارانی ہوئی تھی میں جب اس کے گھر بیٹھنے گیا تو میں نے تو اس کو رام رام کری میں تو اس کے دکھ کی گھڑی میں اس کو سنتاونہ دینے گیا تھا اور اس نے میری رام رام لینے کی بجائے مو پھور کے بیٹھ گیا اور میں جب تک وہاں بیٹھا رہا آدھا گھنٹہ چالیس منٹ اس نے میری طرف دیکھا بھی نہیں میں نے تب ہی یہ سوچ لیا تھا کی ایسے بیکتی جو ہے نہ راجنطک ہو سکتے نہ سماجی ہو سکتے نہ پریوارک ہو سکتے اس نے آج ان لوگوں کی حالت اس کے سمکی ہے آدمی کو ہمیشہ اوپر کی سوچ رکھنی چاہیے نہ کی آدمی کی سوچ اس طرح کی ہو کسی کی معاملہوں کو ٹھیس پہنچیں راجنطک ویکتی کا کام ہے میں جب تک چناؤ لڑتا ہوں جو مجھے ووٹ نہیں دیتا تب تک تو چلو ایک الگ بات ہے اس کے ساتھ لیکن جب میں ویدائق بن جاتا ہوں تو میں گام کا جب وکاس کراتا ہوں کام کراتا ہوں تو میں اس میں کوئی بید باب نہیں کرتا کہ مجھے اس گڑی کے لوگوں نے ووٹ نہیں دی تو ان کی گڑی نہیں بنانی ہے یا میں نے اس کے گھر میں پاڑی کی ٹنٹی نہیں لگا نہیں میں ساموئی کام کے لئے میرے پاس کانگریس کا ہے بی جے پی کا ہے کسی پارٹی کا کوئی وقتی آئے میں نے اس کو کام کے لئے نہ نہیں کری اور میں سرکار بننے کے بعد اور زیادہ دھڑیلے سے سب کے کام کروں گا تاکہ لوگوں کا دل جیتنے کا کام کیا ہے میں نے کسی کو نراث نہیں کیا جب تک ہمارے ساتھ تھا تب تک سبیا تھا کانگریس میں جانے کے بعد مجھے لگتا ہے کہ کانگریس میں کچھ ہے اس طرح کی باشا سکھائی جاتی ہوگی باجپا میں سکھائی جاتی ہوگی ان ایک باجپا کے نتاؤں کے بیان بھی اس طرح کیا آتے ہیں کنگنا رینوت کا بیان آیا تھا کسانوں کے پرتی باجپا کو اس کو پارٹی سے بار کرنا چاہیے تھا اب مہلاؤں کے پرتی اس طرح کا آترن ہے کانگریس کو بھی اس کو بار کرنا چاہیے کانگریس بار کرنے کی بجائے ایسے آترن کے لوگوں کو بڑھاوا دیتی ہے اس کا لوگ جو ہے کلائت کے لوگ ہی اس بات کی سبق دیں گے وہاں کی وچھے اس کر کے ماتائیں بہنے جو ہے